اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر وان سیونٹی تری میں واضح طور پر فرمایا ہے انما حرما علیکم المیتتا وادما ولحم الخنزیری وما اہلا بہی لغیر اللہ کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے تم پر سارے کا سارا مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے پکار آ جائے اسی طرح سورہ مائدہ میں بھی یہ الفاظ غیر اللہ کے لیے دی جانے والی چیزوں کے الفاظ دو دفعہ پکارے گئے جہاں مردار اور خنزیر اور خون کا تذکرہ ان حرام کرنے والی آیات میں ایک دفعہ آیا ہے وہاں غیر اللہ کی نیت ارادے یا پکار کر جب کوئی چیز دی جاتی ہے اس کی حرمت دو دفعہ سورہ مائدہ میں بتائی گئی ہے جو آستانوں پہ بتوں کے آستانوں پہ یا غیر اللہ کے لیے جو دیا جائے اس کی دوہری حرمت بتائی گئی ہے ہم خون کی حرمت اور غیر زبی کی حرمت خنزیر کی حرمت مردار کی حرمت کو تو ہمارا معاشرہ سمجھتا بھی ہے مانتا بھی ہے کھلے دل سے تسلیم بھی کرتا ہے اس کی قراہت کو بھی محسوس کرتا ہے لیکن اگر نہیں مانتے تو غیر اللہ کے لیے دی جانے والی منتوں مرادوں نظروں نیازوں چڑھاووں کو تسلیم کرنے اور ان کو شرق اکبر اور ان کو شرق جلی تسلیم کرنے سے منکر ہے تو یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کی وحدانیت کو تسلیم کیا جائے اور یہ اللہ کی صفات اور اللہ کی اختیارات میں شرق ہے اور یہ مالی معاملات جو غیر اللہ کے لیے دیے جائے آپ نے بالکل اس کو ٹھیک ہی سمجھا کہ یہ شرق ہوگا اور اس حوالے سے چاہے وہ کسی نبی کے لیے کسی صحابہ کے لیے کسی بڑے سے بڑے بزرگ یا اولیاء اللہ کی نیت سے دیا گیا وہ بھی شرق ہی کے زمرے میں شامل ہوگا اگر حضرت امام حسین کے لیے نظر حسین نیاز اللہ دی جاتی ہے یا کونڈے دیے جاتے ہیں امام جعفر کے لیے یا یارویں شریف کا دودھ جو ہے وہ دیا جاتا ہے سید عبدالقادر جیلانی کے نام پر تو یہ سب واضح طور پر کھلم کھلا شرق ہے اور ان الشرق لظلمن عظیم شرق سب سے بڑا ظلم ہے تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں اور ظاہر قرآن پڑھنے کے بعد اور قرآن اور حقیدے کے سیشنز لینے کے بعد یہ باتیں ہمیں واضح طور پر سمجھ آ جاتی ہیں جو آپ کے سوال میں بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کو یہ حقیقت سمجھ آ گئی یارویں شریف کے دودھ کا تصور یہ ہے کہ ماننے والا یہ نیت اور یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ اگر میری یہ تکلیف یا یہ بیماری یا یہ پریشانی یا تنگی دور ہو گئی یا میری فلا حجت قبول ہو گئی تو میں سید عبدالقادر جیلانی کے نام پر ہر مہینے کی یارویں تاریخ چاند کی یارویں تاریخ کو اپنے جانوروں کا دودھ یا کسی شکل میں نیاز جو ہے وہ ان کے لیے دوں گی تو یہ شرک ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے اب اگر تو کسی نے یہ کام کرنے کا ارادہ کر لیا تو پھر یہ ظلم سب سے بڑا گناہ ہے ظلمن عظیم ہے اور اس سے توبہ کرنی ہے اور پھر اصلاح کرنی اصلاح کرنی ضروری ہے تو بس اسے توبہ کرنے کے بعد اصلاح کر لیجئے استخفار کر لیجئے اور پھر کسی اور لفظ میں بھی کہ میں ان کے اسالے ثواب کے لیے دے رہی ہوں تو وہ بھی پھر دن مقرر نہیں ہوگا اگر ہم نے کسی نیکوکار کی اسالے ثواب کے لیے دینا ہے تو پھر اس میں چاند کی کسی تاریخ کو مقرر نہیں کیا جاتا اور وہ ایک جنرل اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جاتا ہے تو وہ کسی شکل میں اپنے فوج شددان کیلئے کیا جائے یا کسی کے لیے بھی کیا جائے وہ اس نظر سے بلکل ہٹ کر ہوگا اور اس نظر کا ارادہ کرنے یا اس کو ماننے کے بعد اگر آپ یہ کہیں کہ اس کی ریپلیسمنٹ میں یہ ارادہ کر لیا جائے کہ میں نے جو نظر مانی تھی اب وہ میں ان کے لیے نہیں لیکن یہ کہ میں ان کے اسالے ثواب کے لیے دے دوں گی تو ان چیزوں کو خلط ملت کر کے اپنے آپ کو بھی اور کسی دوسرے کو بھی کنفیوز کرنے سے اجتناب اور پرہیز کرنا بہر کیف بہت بہتر ہے رہا معاملہ یہ کہ کیا آپ کو اس کا کفارہ دینا ہوگا توبہ اور استغفار کو تو معمول ضرور بنانا ہوگا اور اس توبہ کی دعا کی قبولیت کیلئے جو آپ کی مالی استطاعت ہے ہلکا پھلکا جتنی بھی آپ کی استطاعت ہے اس پر قصد کا خیرات بھی کر دیجئے تو دوسری بات رہی اس پر کوئی کفارہ دینے کی اگر آپ نے قسم کھا لی تھی کہ آج کے بعد یہ نظر آپ ضرور ہمیشہ ہی مانیں گی تو اگر قسم کی الفاظ بھی موجود تھے تو قسم کو توڑنے کا کفارہ جو ہے جیسے قرآن میں موجود ہے کہ یا تین روزے کھلائی جائیں یا دس مسکینوں کو عصد درجہ کا کھانا کھلایا جائے یا لباس ان کو عصد درجہ کا پہنایا جائے یا ایک غلام جو آج کل کے حوالے سے ہی نہیں آزاد کیا جائے تو قسم کو توڑنے کا کفارہ ضرور دیا جائے گا لیکن اگر صرف ایک نظر کا ارادہ کیا گیا تھا اور یہ نیت کی حد تک تھا اور کوئی قسم یا وعدے کی الفاظ موجود نہیں تھے تو پھر اس پہ کفارہ نہیں ہوگا صرف توبہ استغفار صدقہ خیرات اور اصلاح ضروری ہے